چیزیں ایسے کریں جو جنت کے لیے آسان ہو جائے دیکھتے ہیں نحمد و نسلی اللہ رسول کریم امم آباد فوز باللہ امن الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم ایت الکرسی پڑھنا ہر فرض نماز کے بعد اور دوسری چیز ودو ہر بار جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ یہ تصور کریں کہ جب آپ وضو کر رہے ہیں جو آزاد دھول رہے ہیں یہ ایسے جیسے کہ گناہیں چھڑ رہے ہیں اس کا آپ کو عجر ملیں گا اور یاد کریے وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کو میں کیسے پچھاؤں گا وضو کے آزاد چمکتے ہوں گے اور پھر ہم دیکھتے ہیں جو علم کے راستے میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں اور بے شک سچائی ایک ہمارے لیے رائچیسنس ہے سال عمل ہے اور سال عمل جنت لے جاتی ہے سحی البخاری کے روایت ہے جیسے ابو بقر السیدیخ تھے کیوں تھے ان کا لقب سیدیخ کیوں تھا کیونکہ وہ سچ بولنے والے تھے تو سچ بولنا ٹرث فلنس کیا ہے رائچیسنس کو لیڈ کرتا ہے تو سچائی کیا ہے ایک سال عمل ہے اور سال عمل کیا کرتا ہے اور جو بار بار جو نماز ہوتی ہے ازاں ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے آپ ازاں ریپیٹ کر رہے ہیں دل میں خاموشی سے تو سنسیرلی وہ جنت میں داخل ہوگا اب بہت سارے لوگ بلتے کہ ہم ورچول ازاں جیسا کہ لیپ ٹاپ میں چل رہی فون میں چل رہی ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر لائی وزاں جو ہوتی ہے مسجد میں تب آپ خاموشی سے سنیں اور آپ اس کے پیچھے ریپیٹ کریں اس کے لیے یہاں پر بات کی جاری ہے لیکن ورچول ازاں بھی آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر لائی وزاں کی بات ہو رہی ہے اور یہاں یہ حدیث میں ہم دیکھتے ہیں دو چیزیں اگر آپ اس کو پروٹیک کریں گے تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ان کے لیے جنت گیارنٹی ہے دو چیزیں ایک جو موہ میں ہیں اور ایک شرمگاہ کی بات ہو رہی موہ میں کیا ہے زبان لسان کی بات ہو رہی اور دوسری پرائیویٹ پارٹ کی بات ہو رہی لسان کیا ہے موہ سے آپ برے باتیں کر رہے ہیں لانتان کر رہے ہیں بدوائیں گالی یہ سب نہیں کرنا ہے قراب باتیں نہیں کرنا ہے اور پرائیویٹ پارٹ کیا ہے صرف حلال جو ایک ازواجی زندگی ہے اسپین وائف کی اس کے علاوہ مبس ہمارے اسلام میں کوئی لیونگ ریلیشنشپ نہیں ہے اور آدمی آدمی عورت عورت کا کوئی تصور نہیں ہے ایسے کوئی ریلیشنشپ نہیں ہے صرف آدمی اور مرد کا اور وہ بھی بغر شادی کے کوئی ریلیشنشپ نہیں ہے اس کی بات ہو رہی ہے یہ صحیح البخاری کی ہے اور جو مسجد جائے صبح اور شام مطلب صبح اور دوپہ میں ان کے لیے ایک معزز جگہ اور اللہ تعالی ان کی مہمانداری اچھے سے کریں گے صبح اور دوپہ میں جو جائے یہ صحیح البخاری کی روایت ہے لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں وائرس اس کے وجہ سے مساجد بند ہے اور ان کو منع کیا جا رہا ہے تو یہ بھی دین کا حصہ ہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے طرف سے کسی اور کو تکلیف ہو کسی کے وجہ سے ہم کو تکلیف ہو ہم بھی سیف ہونا چاہیے دوسرے بھی سیف ہونا چاہیے تو آپ گھر میں پڑھیں گے لیکن یہ جو ریگولر جاتے ہیں مسجد کے ان کے لیے یہ بات ہو رہی ہے جو لوگ ریگولر جاتے ہیں اب دیکھیں یہ حالات میں بھی ان کو تو یہ سواب ملے گا تو ہم حریص ہونا چاہیے مسجد جانے کے دوسری چیز دیکھتے ہیں یہاں پر اب یہاں پر آپ سمجھئے کہ کوئی راستے میں کوئی درخت ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کے وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اگر وہ چیز ہٹا دے تو یہ بھی آسانی ہو جائے گی لوگوں کے لیے صحیح مسلم کی روایت ہے تو اس میں جھاڑ کی بھی بات ہوتی درخت کی بھی یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو آپ وہ انکنوینینس لوگوں کے لیے ہٹا دے جو دو لڑکیوں کو بڑا کرے اور اچھے سے ان کو دینی تعلیم دے اور اچھے سے شادی کر دے تو ان کے لیے بھی جنت واجب ہے لیکن اس میں دو انگلیاں نکال کے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے تھے تو یہ ترمیزی کی روایت ہے لوگ جب لڑکی ہوتی ہے بہت خوش ہوتے ایک سے دو لڑکیاں ہوں گئے تو وہ بلکل یہ چیز کا یقین رکھتے کہ جنت ان پر واجبی ہے بہت اچھی بات ہے بہت خوشی کی بات ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی عمل کرنا چاہیے کہ ان کی اچھے سے ایڈوکیشن کرے دینی تعلیمات دنیاوی تعلیمات ان کو ہر چیز سکھائے کہ ایز اگوڈ وائف کیسی ہونا چاہیے اور ٹائم پہ ان کی شادی کرنا چاہیے یہ نہیں کہ ان کی عمر ہو جاری ان کی خواہشات ختم ہو رہے اور وہ غلط چیزوں میں انبول ہو رہے اس طرح سے ہم نہیں کرنا چاہیے اور دوسری چیز ہم یہاں دیکھتے ہیں سلام کو عام کرنا یہ حدیث میں یہ آتا ہے سلام کو عام کرو بھوکے کو کھانا کھلاو اور جب سب سو رہے ہیں نماز ادا کرو کونسی نماز کی بات ہو رہی ہے تحجد کی بات ہو رہی ہے تو جنت ان کے لئے واجب ہے اور جنت میں ہم پیس آسانی سے اور پیس کے ساتھ داخل ہو جائیں گے یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے تو سلام کو عام کرنا ہے ہائے ہیلو کی ضرورت نہیں ہے گوڈ ماننگ کی ضرورت نہیں ہے سلام علیکم اور لوگوں کو کھانا کھلانا اسپیشلی بھوکے کو کھانا کھلانا جب ہم رمضان میں روزے رکھتے تو ہم کوئی اندازہ ہوتا ہے جب بھوکے رہتے تو کیسا رہتا کیسا فیل ہوتا اور جب سب سو رہے ہیں جب نماز ادا کرنا دیکھیں جب کوئی بھی نہیں دیکھتا نہ بچے تن کرتے اور ہم اتنی سکون سے عبادت کر سکتے ہیں اور اس کا ریوارڈ بھی کتنا زیادہ ہے اور وہ ٹائم آپ میمورائزیشن بھی اچھا کر سکتے ہیں اب لاسٹ لی ہم دیکھتے ہیں کہ بارہ رکھاتیں ادا کرنا دین اور رات میں تو جنت میں ان کا گھر ہے واجب یہ سنن نسائی کی روایت ہے جیسے کہ ہم فجر سے دو رکھ پہلے کے دو رکھاتیں ہم کر سکتے ہیں پھر زہر کے بعد اور زہر سے پہلے اور مغریب کے بعد عشاء کے بعد ہم کوشش کرنا چاہیے جتنا ہم نوارفل کے ادائیگی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے جزاک اللہ خیرین کسیرہ